پولیس وائل لائف کی ادایت پر جگہ جگہ جا رہی ہے چھاپے مارنے اور جہاں جہاں پہ ہوگا ویڈاوڈ لیسنس کاروبار برڈ شاپ کا ان پر لگے گی پبندی اور جہاں جہاں پاکستان کے ہیں ائر بیسیز جہاں جہاں پاکستان کے ہیں ہوای اڈے ان کے اردگید رکھنے والے پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں خاص کر کبوتر ان کو نوٹسید جاری کیے گئے اگر اب بھی وہ اپنے کبوتر ختم نہیں کریں گے تو ان کے خلاف ہی ہوگی سرخت کاروائی پرندی میں سلسلے میں سخت کاروائی کی گئی لوگوں کو جرمانے قید اور ان کے پرندے سمیت جال چھتریاں سب کچھ اڑا کے لے گئے خبر یہ ہے جی کہ پورے ملک میں پرندے فروخت کرنے والوں کو لیسنس لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں قانون سازی بھی کی جا رہی ہے ابھی ابھی جو پچھلے دنوں پورے ملک میں تمام ائر بیسز تمام ائر پورٹ کے اردگید جتنے بھی پرندے اڑانے والے خاص کر کبوتر جنہوں نے پار رکھے ہیں پیجن جنہوں نے پار رکھے ہیں ان کو نوٹسید جاری کیے گئے اور نوٹسید کے تین مہینے کے بعد کاروائی کی گئی اور کاروائی کے دوران وہ تمام پرندے تمام جال تمام چھتریاں تمام اڈے ان کبوتر بازوں کے اکھار دیا گیا کبوتر گورنمنٹ لے گئی اور پولیس نے ان پر مقدمات بھی ملائے دیکھا جائے تو یہ کسی وجہ سے بلکل درست بھی آیا لیکن جس ملک میں جس جگہ پہ رہتے ہوں اس کی وفاداری بہت ضروری ہے کبوتر جو ہے اس کے لیے بہت سارے معاملات ہیں جیسے کبوتر جب اڑتا ہے تو اس کی ہائٹ بہت اوپر چلی جاتی ہے اور ہائٹ پہ جانے کے بعد یہ گروپ میں بھی اڑتے ہیں کافی سارے اور یہ جہازوں سے اور قیمتی جہازوں سے جنگی جہازوں سے ٹکرا سکتے ہیں اور اسی سلسلے میں کبوتر اڑنے کے بعد ان کے شکار کے لیے دیگر پرندے بھی آتے ہیں جس میں چیل، کووے، باز، ایگل وغیرہ ہیں کیونکہ کبوتر ایک لذیذ غذاہ ہے ان کے لیے اور جب یہ بڑے پرندے ان کے پیچھے آتے ہیں تو مزید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے کبوتر باز یا کبوتر پرور جو لوگ ہیں ان کو باقیدہ نوٹسز جاری کیے ایک ائر بیسز اور جو ائر پورٹ ہیں جہاں پہ جہاز اڑایا جاتے ہیں ان سے یہ ایک دور لے جائے یا ختم کر دیں لیکن لوگوں نے اس پر کان نہیں درے اور بعد میں گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لڑا بڑا اب جو نئی ٹرم آئی ہے نئی ٹرم میں یہ ہے کہ جتنے بھی پرندے فروخت کرنے والے ہیں جو شاپس ہیں، برڈ شاپس ہیں ان کے پاس لیسنس لازمی ہونا چاہیے کہ وہ پرندے فروخت کر رہے ہیں کیا پرندوں کی بماری کا وہ پورا ادراک رکھتے ہیں کیا پرندوں کے لیے کوئی جگہ رکھتے ہیں کیا ان کے کھانے پر نہیں کا انسام کر سکتے ہیں کیا جن کو وہ فروخت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جگہ کوئی مقام موجود ہے ان کے پاس کیا ادایات ہیں کیا وہ جائز یا ناجائز پرندے فروخت کر رہے ہیں کیونکہ پرندوں میں بھی اب توتوں میں بھی انہوں نے تین قسم کی جو چیزیں ہیں جو پرندے ہیں نسلیں ان کی فروخت پر پبندی لگا دیا رات ہوتا کٹ ہوتا رنگ نیک اس پر سختی سے گورنمنٹ نے پبندی لگا دیا کہ یہ جنگلی جانوار ہیں جنگلی پرندے ہیں اور کبوتر میں جاری بات ہے جنگلی کبوتران کے لیے سختی سے پبندی ہے پہلے ہی پبندے لیکن پھر بھی لوگ ان کو فروخت کرتے ہیں اور ان کی ناجائز خریدوں فروخت جاری ہے تو یہ جو نئی خبر سامنے آئی ہے جس میں پرندوں کے لیے لیسنس لازمی قرار دے دیا گیا یہ ایک بہت اچھی خبر ہے دیکھیں زندہ چیز کے لیے قوانین بنانا بہت ضروری ہے لوگ پرندے رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے ان کی سہولیات بستیاب نہیں ہوتی ہیں اب اس میں ایک اور چیز شامل کرنے چاہیے کہ جو کبوتر پرور لوگ ہیں جب یہ کوئی ٹورنمنٹ یا کوئی مقابلے بازی کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا احتمال ہوتا ہے جو نقصان ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جن میں ڈائریکٹ جوے کے زمرے میں آتا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ والدین اور اوہ سپروس اور اردگرد لوگوں سے جو این اتصادم کا خیشہ رہتا ہے اس لیے اس کھیل کو اگر جاری رکھنا ہے ان چیزوں کو ان شوقوں کو جاری رکھنا ہے تو جو ایسوسیشن بنی ہے پرندوں کے لیے یا کموتروں کے لیے ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی کوئی ٹرمن کنڈیشن پاس کریں کوئی قوانین بنائیں اور وہ اپنے اپنے علاقے یا گورنمنٹ سے ان کو پاس کروئے تاکہ کسی ضابط قانون کے تحت یہ شوق جاری رہے حکومت اس طرف توجہ کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں مزید توجہ کرے گی جو کے نقصان دے ہو سکتی ہے شوقین حضرات کے لیے التماس ہے کہ شوقین حضرات مل بیٹھ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو پرندے فروخت کرتے ہیں جو اصطاد حضرات کموتروں کا شوق رکھتے ہیں پیجنز کا شوق رکھتے ہیں یا برڈز جو جیسے برڈز کا بڑے بڑے فارمز بنے ہیں پورے پاکستان میں پورے پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں پرندے اور باہر سے منگوائے جاتے ہیں جسی طرح اور کافی سریعی ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ جس سے لوگوش ہو گیا اب تو بہت سریعی قیمتی جو ڈکس ہیں وہ آ رہی ہیں بھائے بیرونے ملک سے اور روکیاں جو فارم بنے ہوئے تو ان پرندوں کے حقوق کے لیے جو کوشن کی جاری ہے قومت کی یا سیول سسائٹی کی طرف سے جو کوشن کی گئی اس پر قومت جو اپنا رد عمل دے رہی ہے تو انشاءاللہ مزید آپ سے معلوماتیں گھتگو ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ